امجداللہ خان ہیدراباد سے انڈیا اتحاد کے امیدوار ہوں گے اپوزیشن اتحاد کی جماعتوں کا غور بہت جلد فیصلے کا امکان موڈی حکومت کو اقتدار سے بدخل کرنے قومی سطح پر انڈیا اتحاد میں مجلس بچاؤ تحریک کو شامل کر کے ہیدراباد لوگ سبا سیٹ ایم بیٹی کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایک تلگو اخبار کی خبر کے مطابق مجلس بچاؤ تحریک تلنگانہ سے اپوزیشن اتحاد انڈیا کا حصہ بنے گی اور لوگ سبا انتخابات میں ایم بیٹی ترجمان امجداللہ خان خالد کو اتحاد کے امیدوار کے طور پر پیش کیا جائے گا ریپورٹ کے مطابق انڈیا اتحاد میں شامل جماعتوں سے تمام امور کا جائزہ لینے کے ساتھ عام انتخابات میں ہیدراباد سے مقابلے کے لیے تحریک سے باتشید کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اتحاد کی جماعتوں نے تلنگانہ انتخابات میں ہیدراباد کے حلقے جاد اسمبلی میں مجلس کے موقف اور دیگر جماعتوں کو ملنے والے اوٹ کا جائزہ لینے کے بعد غور شروع کر دیا ہے کہ ہیدراباد سے مجلس کو سخت مقابلہ دینے تحریک کو اتحاد میں شامل کیا جائے ذرائع کے مطابق مجلس کی طاقت کو کمزور کرنے اور بی جے پی کو روکنے کی تیاری کی جا چکی ہے اور مجلس بچاؤ تحریک کو اتحاد کا حصہ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ کانگریس کی انتخابی حکمت عملی تیار کرنے والوں نے ہیدراباد کے حلقے جاد اسمبلی میں مخالف مجلس رجحنات کا جائزہ لینے کے علاوہ مجلسی قیادت کے متعلق عوام میں بدزنی اور اسمبلی انتخابات میں اوٹنگ کے فیصد میں گراوٹ کو دیکھتے ہوئے سفارش کی ہے کہ مجلس بچاؤ تحریک کو انڈیا اتحاد کا حصہ بنا کر امجداللہ خان خالد کو اتحاد کے امیدوار کے طور پر پیش کی جائے سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ بیریشتر اسدودین ویسی نے انتخابی مہم میں کئی بار راہل گاندھی کو ہیدراباد سے مقابلے کا چیلنج کیا تھا ان کے چیلنج کا جواب کانگریس پارٹی نے ایم بیٹی کو اتحاد میں شامل کرتے ہوئے موڈی حکومت کے خلاف امیدوار کے طور پر پیش کر دینے کا اشارہ دیا ہے کہا جا رہا ہے کہ شکست کے باوجود امجداللہ خان کے عوام میں رہنے اور مسائل کے حل کے لیے اقدامات سے اپوزیشن اتحاد کی جماعتوں کے قائدین کافی متاثر ہیں لوگ سبا الیکشن سے پہلے راجہ سنگھ کو بی جے پی نے ہیدراباد پارلیمانی حلقے کا انچارج بنایا ہے اسی پر کانگریس کے خاجہ بلال نے مجلس پر بہت سارے الزامات لگائے ہیں خاجہ بلال پہلے مجلس میں تھے اس کے بعد کانگریس میں شامل ہوئے اور مجلس پر الزامات لگاتے رہے پھر اس کے بعد کانگریس چھوڑ کر مجلس میں شامل ہوئے اس مرتبہ کی اسمبلی الیکشن میں ان کو حلقے اسمبلی گوشہ محل سے ٹکٹ نہ دینے پر مجلس کو چھوڑ کر پھر سے کانگریس میں شامل ہو گئے اور اب مجلس پر الزام لگا رہے ہیں آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی یہ بات دورانے الیکشن میں بھی کہہ رہا تھا کہ راجہ سنگھ کو سیاسی طور پر زندہ رکھا جائے گا اس لیے زندہ رکھا جائے گا کہ کل اس کا چہرہ دکھا کے مسلمانوں کو ڈرائی جائے گا بنتا ہیدر آباد کے اندر سیاسی حالات بہت خراب ہیں جتنے اوٹ ایم آئی ایم کو پڑے ہیں اتنے ہی اوٹ ایم آئی ایم کے خلاف استعمال ہوئے ہیں وہ ہیدر آبادی پارلیمنٹری سیٹ کا اس کو بھارتی زندہ پارٹی کا انچارج بنایا گیا اسد الدین اویسی صاحب کو اگر کسی سے ڈر ہے تو وہ کانگریس پارٹی سے ڈر ہے اس سیٹوں پر جہاں پر ساتھ حلقے ہیں ہیدر آباد پارلیمنٹری سیٹ کے اندر کانگریس کچھ کام نہیں کرتے ہوئے اس کے باوجود بھی کانگریس پارٹی نے پرانے شہر کے اندر سے ایک لاکھ سے زیادہ اوٹ حاصل کی ہے اگر اسد الدین اویسی صاحب کے ایم آئی ایم کے خلاف اگر استعمال ہوئے ہیں تو کیا وہ کسی کینڈیڈیٹ کے خلاف استعمال ہوئے ہیں نہیں وہ راز اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلیز کی پولیسیز کے خلاف وہ اوٹوں کا استعمال ہوا ہے مسلمانوں کے لئے اب تک ایک موقع نہیں تھا کہ جماعت کے خلاف اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے تو کس کے لئے کریں گے لیکن اس مرتبہ کانگریس پارٹی نے ہیدر آباد کے اندر یہ جو آنے والے پارلیمنٹ الیکشن کے اندر ہے یقیناً بہت اچھے کینڈیڈیٹ کو ڈالے گی محترم حضرات میں شروع سے یہ بات کہتے آ رہا ہوں کہ اسد الدین اویسی صاحب ملون راجہ سنگھ کو سیاسی طور پہ کیوں زندہ رکھتے ہیں اور الیکشن میں اس کے خلاف اپنا کینڈیڈیٹ نہیں ڈالتے ہیں اور اس کو جیتنے کا راہہ بناتے ہیں جیتنے کی وابستہی اس کو بناتے ہیں میں یہ بات دورانے الیکشن میں بھی کہہ رہا تھا کہ راجہ سنگھ کو سیاسی طور پہ زندہ رکھا جائے گا اس لیے زندہ رکھا جائے گا کہ کل اس کا چہرہ دکھا کے مسلمانوں کو ڈرائیا جائے گا مسلمانوں کو یہ بتایا جائے گا اب دیکھئے گا آپ میں آج ہی جو ہے فیس بک پہ کہیں سٹرولنگ دیکھ رہا تھا یہ ملون کو ہیدر آبادی پارلیمنٹری سیٹ کا اس کو بھارتی زندہ پارٹی کا انچارج بنایا گیا یہ دیکھئے ایک سوچی سمجھی پولیٹکس ہوتی ہے اگر راجہ سنگھ گوشہ مہن سے ہار گیا ہوتا تو اس کو یا ہروا دیئے ہوتے تو آج وہ ہیدر آباد پارلیمنٹری سیٹ کا انچارج نہیں بنتا ہیدر آباد کے اندر سیاسی حالات بہت خراب ہیں ہیدر آباد کے اندر میں اگر واضح طور پر استعمال کروں جتنے اوٹ ایم آئیم کو پڑے ہیں اتنے ہی اوٹ ایم آئیم کے خلاف استعمال ہوئے ہیں شہر ہیدر آباد کے اندر یہ بات جس کو تھوڑی بہت سیاسی سمجھ ہے وہ بات کو سمجھ سکتا ہے جتنے اوٹ ایم آئیم کو ہیدر آباد میں پڑے ہیں اتنے ہی اوٹ ایم آئیم کے خلاف میں بھی استعمال ہوئے ہیں دیکھیں پرانے شہر میں کانگریس پارٹی کا کیا وجود رہا اس مرتبہ پرانے شہر میں کیا رہا کچھ وجود نہ رہا کانگریس پارٹی کا کانگریس پارٹی پرانے شہر کے اندر نہ کے برابر کام کرتے رہی پرانے شہر کی بات کرو نامپلی کو چھوڑ کے میں صرف ان ساتھ سیٹوں کی بات کرو جس میں ہیدر آباد آتا ہے نامپلی نہیں آتا ہے تو اس سیٹوں پر جہاں پر ساتھ حلقے ہیں ہیدر آباد پارلیمنٹری سیٹ کے اندر کانگریس کچھ کام نہیں کرتے ہوئے اس کے باوجود بھی کانگریس پارٹی نے پرانے شہر کے اندر سے ایک لاکھ سے زیادہ اوٹ حاصل کی ہے آپ بتائیے اب آنے والے پارلیمنٹ الیکشن کے اندر آپ تو کانگریس پارٹی پاور میں ہیں اصل میں عصد الدین اویسی صاحب کو بی جے پی سے ڈر نہیں ہے عصد الدین اویسی صاحب کو اگر کسی سے ڈر ہے تو وہ کانگریس پارٹی سے ڈر ہے اور کانگریس پارٹی یقیناً اس مرتبہ پارلیمنٹ الیکشن کے اندر ایک بہت بڑی طاقت کا مظاہرہ کرے گی آپ بتائیے کیا یا خود پرے میں جو جماعت کے خلاف میں اس میں ایک لاکھ میں یا خود پرے کو جو اوٹ ملے ہیں عمجد اللہ خان کو میں اس کی ایڈ نہیں کر رہا ہوں اس کو تو چھوڑ کے بعد کر رہا ہوں آپ بتائیے یا خود پرے میں اگر پینٹالیس ہزار اوٹ اگر عصد الدین اویسی صاحب کے ایم آئی ایم کے خلاف اگر استعمال ہوئے ہیں تو کیا وہ کسی کینڈیڈیٹ کے خلاف استعمال ہوئے ہیں نہیں وہ راز عصد الدین اویسی صاحب صدر مجلیس کی پولیسیز کے خلاف وہ اوٹوں کا استعمال ہوا ہے چندرہ انگوٹے کے اندر جتنے اوٹ چندرہ انگوٹے میں بھی بہت سے اوٹ جماعت کے خلاف استعمال ہوئے کانگریس پارٹی نے وہاں پر چودہ یا سترہ ہزار اوٹ جو ہے کانگریس پارٹی نے حاصل ہی کیا وہ اوٹ جو استعمال ہوئے اب اگر آپ پورے اوٹس کو اگر ایم پی ایلیکشنز میں ملا لیں گے تو یہ ایک لاکھ سے زیادہ اوٹس ہے اور آنے والی ایم پی ایلیکشنز کے اندر کانگریس پارٹی اپنا ایک بہت بڑی طاقت کا مظاہرہ کرے گی مسلمانوں کے لیے اب تک ایک موقع نہیں تھا کہ جماعت کے خلاف اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے تو کس کے لیے کریں گے لیکن اس مرتبہ کانگریس پارٹی نے ہیدر آباد کے اندر یہ جو آنے والے کو ایک انٹیلیکشنل پولیٹیشن کہتا ہوں کہ وہ بہت اچھے کلیگولیشنز کرتے ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا ہو سکتا ہے پولٹیکلی کیا ہو سکتا ہے میں اس بات کے لیے اسدودین اویسی صاحب کو سرہتا ہوں اس بات کے لیے میں اسدودین اویسی صاحب کو مانتا ہوں کہ ان کو معلوم ہے کہ آنے والے الیکشنز کے اندر کیا حالات بنیں گے تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے اسدودین اویسی صاحب نے اپنے آٹویں امیلے کو جماعت کے دراصل جو آٹویں امیلے ہے اس آٹویں امیلے کو اپنی سیاسی طاقت کو زندہ رکھنے کے لیے کیونکہ اس کو جتائی بھی تھے اسی کے مقصد کے لیے اب بتائی ازرودین کے خلاف میں میں الیکشنز کے دوران بھی یہ بات کہہ رہا تھا ازرودین کے خلاف میں جتنے پیدل دوریں اسدودین اویسی صاحب کرے جتنے جل سے اکبر اویسی صاحب نے کیا جتنے پبلک میٹنگز ہوئے جتنے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئے اگر اتنی ملاقاتیں گوشہ محل میں اگر کرتے تو کیا گوشہ محل میں کینڈیڈیٹ کو اچھا اطاقت کا مظاہرہ کرنے کا مفاہ نہیں ملتا یہ خیلن ملتا لیکن اس کے خلاف نہیں کرتے دیکھیں میں جب ہی بھی کہہ رہا تھا آج پھر یہ بات کو یاد دلاروں اسدودین اویسی صاحب کو راجہ سنگھ کو ہارانا ضروری نہیں تھا اسدودین اویسی صاحب کو عزر الدین کو ہارانا ضروری تھا اسدودین اویسی صاحب کو راجہ سنگھ کو ہارانا ضروری نہیں تھا لیکن اسدودین اویسی صاحب کو فیروز خان کو ہارانا ضروری تھا آپ بتائیے فیروز خان کے لئے کتنی محنت ہوئی صبح دو پہر صبح میں پیدل دور ہے دو پہر میں پیدل دور ہے راتوں میں بارش میں بھی جلسے یہ حالات کے جلسے ہوئے ہیں تو اب یقیناً آنے والے پارلیمنٹ الیکشن کے اندر اسد اکدین اویسی صاحب یہ ملون کا چہرہ دکھا کہ مسلمانوں کو جو ہے دھرانے کا کام اب شروع کریں گے اب بتائیں گے دیکھو مسلمانوں اب لوگوں کے اندر جو ہے گشت باتیں شروع ہوگی اب یہ جو لوگ جو ہے جن کو پولٹیکلی سمجھ نہیں ہے وہ لوگ یہ بات شروع کرتے ہیں اب لوگوں کے اندر یہ باتوں کو گشت گئی یہ جو باتیں گشت ہوتی ہے اس کا ماحول جو بنا ہے وہ ماحول بنانے والے کو آپ سمجھئے گا یہ ماحول بنانے والے کا نام اسد اویسی ہے گوشہ محجز اس کو ہارانا آپ نہیں ہارائیں اب اس کو سیاسی طور پر اس کو جو ہے لاکہ ہیدر آباد کا جو ہے انچارج بنا کے مسلمانوں کو ڈرانے کا کام اسد اویسی مبارک بات ہے اس کے لئے آپ کو کہ آپ اس کو جتائے تھے اس واسطے کہ تُو جیت کیا کل برے وقت میں تُو میرا ساتھ دے اور اب دے رہا ہوں انہوں امانداری سے پورا ساتھ دے رہا اب دیکھیں آتے آتے اب فرقہ پرانہ بیانات شروع ہو جائیں گے اس کے اب اس کے آتے آتے ہوئیسی صاحب کے خلاف میں دبا گے انہیں تخریران کریں گا دبا گے بولیں گا اور ہمارے جذباتی مسلمان بولیں گے نائے بھائی اس مرتبہ لوگ کامپرمائز اسد صاحب کو اردانہ نہیں دالے تو جو ہے وہ ملون جیت جاتا وہ بی جے پی جیت جاتی ہے اب یہ بات ہاں شروع ہونے والے رہتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں یہ ہونے والا ہے اب جیسے ہی یہ شروع ہوتا اسد الدین اویسی صاحب یہی مقصد سے راجہ سنگھ کے خلاف کینڈیٹ نہیں دالے تھے کیونکہ اس کو زندہ رکھنا تھا سیاسی طور پر اب یہی مقصد کے لئے بی جے پی اس کو انچارج بنا کے دالی تو یہ بات سے آپ کو اور ہم ملون کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں جہاں اتر پردیش میں جا کے بی جے پی کو انہوں مدد کر کے بی جے پی کو جیتا کے آئے جہاں بی جے پی کے حالات برے تھے وہاں پر بی جے پی کی طاقت دیکھ کے آئے اسد الدین اویسی صاحب آدھ اور ہیدر آباد کے برے حالات ہو گئے تو بی جے پی ان کی مدد کے لئے یہ ملون کو ہیدر آباد سے دالی ہے تو یہ بات مسلمان سمجھتا ہے یقیناً اب تک ہیدر آباد کے مسلمان کے پاس کوئی پولٹیکلی ان کے پاس آپشن نہیں تھا کہ وہ اگر اپنا اوٹ کا استعمال کریں گے تو کس کے لئے کریں گے لیکن اس مرتبہ ہیدر آباد کے مسلمان سیاسی طور پر بہت زیادہ شعور والا ہو چکا ہے اب وہ سیاسی طور وہ زمانہ چلے گیا جیب میں ٹھر کے ہاتھ بتایا تو جیتنے کا زمانہ چلے گیا اب مسلمان اپنے اوٹ کا استعمال کریں گا ہیدر آباد کے اندر تو سونج سمجھ کے دیکھیں ہیدر آباد کے پچھلے جو پارلیمنٹ الیکشن ہوئے آپ پچھلے پارلیمنٹ اسمبلی الیکشنز جو ہوئے آپ اسمبلی الیکشنز کو اٹھا گیا دیکھئے گا پولنگ پرسنٹیج اتنا کم کیوں ہوا جماعت کے خلاف لوگ اپنے اوٹوں کا استعمال کیوں کیا کیونکہ ہیدر آباد کا مسلمان بیٹھ کے اسدودین اویسی صاحب کی اتر پردیش میں دیوی تخریر کو سن رہا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے سن رہا تھا بیہار میں دیوی تخریر کو اسدودین اویسی صاحب کی یہاں بیٹھ کے ہیدر آباد کا مسلمان سن رہا تھا خاموشی میں کیونکہ جب مخالفت کا دور نہیں تھا جب مخالفت میں کوئی لوگ نہیں تھے تو مسلمان خاموش بیٹھا جاندوں میں اوڈی نے دلنا والا سوشلی بائکٹ کیا اس کے لیے پولنگ گر گئی لیکن جہاں پر مخالفت تھی وہاں پر اپنے اوٹوں کا جماعت کے خلاف بھرپور استعمال کیا گیا وہ جو استعمال ہوا وہاں پہ مسلمانوں کے سمجھ میں آیا کہ آج ہمارے پاس جماعت کو بھی یہ بات سمجھ میں آگئی کہ آج ہمارے پاس ایک option ہے opposition میں ایک option ہے یہ لوگ نکلیں اب یہاں سے assembly elections کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں گللی گللی پیدا اللہ رہے کر رہے ہیں اگر یہاں خطرے والے یہ نتائج نہیں دیتے نام پلی والے یہ نتائج نہیں دیتے تو اسدودین اویسی صاحب آج کسی نہ کسی state میں کسی elections کے اندر participate کیے ہوتے وہاں پر جا کے جلہ پریشت پر تو بھی participate کیے ہوتے کسی بھی طریقے سے برحال لیکن ہیدر آباد کا انسلوان ان کو ہیدر آباد میں روک رکھنے کے لیے دوسرے states میں جا کے بھارتی جنتہ party کو support نہیں کرنے کے لیے یہ نتائج دی ہے اور اسی کے بدلے میں جماعت کا آٹوہ MLA راجہ سنگھ دیکھئے لوگ سمجھے بات کو جماعت کا آٹوہ MLA میں اس کو election کے دور سے بور رہا ہوں انہیں جماعت کے دراصل مجلس AI MLA کے دراصل ہیدر آباد میں سات MLA نہیں ہے میرے بھائی ہیدر آباد کے اندر اگر MLA کتنے ہیں مجھ سے سوال کریں گے تو میں کہوں گا آٹھ MLA سے اور آٹھوں MLA کا نام راجہ سنگھے جو ان کے برے حالات میں ان کی مدد کے لیے آ جاتا اور ان کے اس کے برے حالات کے لیے انہوں گیلی کپٹر سے کوئی بھی دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے